سر یہ تبدیلی کا ویسے سال ہے پوری دنیا میں دلچسپ بات یہ ہے کہ چونسٹھ ممالکیں جہاں پر انتخابات یا ہو گئے یا ہونے ہیں بھی یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک تہائی دنیا ہے دنیا بدلے گی دنیا بدلے گی اقتدار بدلے گا دو عرب سر ووٹرز ہیں ٹوٹل یعنی کہ جو کہ ظاہرہ ووٹکاست کریں گے دلچسپ بات یہ ہے بنگلہ دیش میں ہو گئے سر پاکستان میں ہو گئے روس میں بھی ہو گئے انتخاب اور صدر پوٹن وہاں پر جو ہے وہ منتخب ہو گئے ایٹی ایٹ پرسنٹ سر جناب انہوں نے ووٹ لیے ہیں اور انہوں نے کہا کہ جمہوریت تو روس میں ہے امریکہ میں تو ہی نہیں سر لیکن یہ ایک ایسی جمہوریت ہے کہ میں وہاں کے اپوزیشن لیڈر کے بارے میں رات پڑھ رہا تھا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا جی سر وہ سب سے پاپولر ڈیڈر تو وہ جیل میں تھے جی سر انہی ان کا انتقال ہوا اور ان کے ان کا جو انتقال ہے اس پر ابھی سوالیاں نشانات ہیں اور جیو بائیڈن نے تو بڑے سخت الفاظ استعمال کی ہیں پیوٹن صاحب کے لیے لیکن پیوٹن جب آپ دیکھئے اگر ٹینئور پورا کیا انہوں نے تو تیس سال ان کا اقتدار جو ہے وہ روس پر ہوگا جوسف سٹالن انتیس سال حکومت کی تھی اس نے اس سے بازی لے جائیں گے اور یہ دیکھئے جو لیڈرشپ کا تسلسل ہے نا وہ بھی تو فائدہ دیتا ہے نا اس کے نقصانات اپنی جگہ لیکن فائدہ اپنی جگہ تو روس کو ایک طاقت تو بنایا ہے پیوٹن نے اور الجایا بھی ہے یوکرین کی جنگ میں سب لیکن ووٹ تو لوگوں نے دے دیا اب پاکستان کے جو انتخابات ہیں نا وہ تو لوگوں کو بھول گئے نا پہلے بنگلہ دیش کے ہوئے تھے پھر پاکستان کے ہوئے اب روس کے ہو گئے پاکستان کے انتخابات جو ہیں وہ تو بھول گئے نا وہ تو اب ان کو تو سب نے مان لیا نا اب آپ روس میں روس جائیں وہاں کے بارے میں گفتگو کریں وہاں جا کے کریں سر وہ ہمارے جو ہیں کیا نا میں سکندر سلطان راجہ صاحب وہ بھی ایز ابزرور وہاں پر جو ہیں وہ گئے ہوئے تھے ہمارے وہ گئے ہوئے نا رشید صافی صاحب بھی صافی صاحب جی جی صاحب جی جی صاحب ایریہ میں وہاں گئے ہوئے ہیں ابزرور کے طور پر ہم تو بہرحال اور سکندر سلطان راجہ صاحب سے ہم اگر پہلے بلاتے ہیں الیکشن سے ہم تو زیادہ استفادہ ممکن گنتی کے دوران کوئی استفادہ ہو سکتے ہو شاید اب تو سیر ہو گیا فیصلہ وہاں پہ لیکن گنتی کی ٹکنالوجی جو ہے جو ہمارے الیکشن کمیشن کے پاس ہے وہ تو شاید کسی اور کے پاس نہ ہو صحیح بات ہے سر لیکن تنقید بارحال وہاں پر ہوئی ہے کیونکہ مخالف ان کا جیل میں مارا گیا کیسے اس کے سارے وہی تھے جو کہ ہم نے یہاں پر دیکھ ہے طاقت پر شخصیت ہیں اور ڈومینیٹ کر رہے ہیں اس وقت آج آج ہے ایم ایم عالم صاحب کی برسی گیارویں برسی ایم ایم عالم صاحب کی گیارویں برسی ہے ہمارے ہیرو ہیں محمد محمود عالم ورڈ ریکارڈ قائم کیا تیارے مار گرائے ایک ایک لمحے میں کتنے چار پانچ سر پانچ اور ایک منٹ کی اندر اندر ہمارے دلوں میں زندہ ہیں ہمارے ایک بزرگ ہیں زیاؤدین جہاگیر اچھا وہ بھی ائر فورس کے افسر ہیں اچھا انہوں میں صبح فون کیا یہ ان کا جھگڑا ہوا تھا ائر مارشا انور شمین سے کن کا یہ ایم ایم عالم اچھا انہوں نے ان کو ڈسمس کر دیا تھا نوکری سی اچھا برطرف کیا گیا نوکری سے پھر انہوں نے کہا اس پہ نظر سانی ہونی چاہیے اس فیصلے پہ وہ ڈسمسل کا آرڈر واپس کیا جائے اور ایم ایم عالم کی بعض از مرگ جو ہے شخصیت اور ساکھ بحال کی جائے تو مطالبہ تو مجھے برا نہیں لگتا اس پہ غور کرنا چاہیے وزارت دفاع کو بھی اور ابھی تو ائر چیف کو بھی ائر چیف کو بھی ایکسٹینشن مل گئی نا جی ہیں ان کو مل گئی وہاں بھی رواجت کا ایم ہو رہی ہے جی پہلے تو وہاں ایک سال کی ملی ہے ایک سال ایک سال برحال تو ائر چیف جو ہیں وہ جائزہ لے اس کا ان کو تو ایکسٹینشن مل گئی ہے بلکل پھر ایم ایم عالم جو ہیں ان کے اوپر یا جو ان کے اوپر یہ دھبا ہے جو وہ ہمارے اوپر دھبا ہے نا بھی اسیت قوم کے ہم اپنے ہیروز جو ہیں ان کے ساتھ یہ بڑی بے تقلیفی سے کام لیتے ہیں ان کی گوشمالی کرنے میں صحیح ان کو زدو قوپ کرنے میں ہمارا سانی نہیں ہے چلیں ہیروز کو سر ہیروز کی طرح ہی لینا چاہیے